سیدنا حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی باتیں چل لئی دی غوثِ پاک پیار میں آگے اور کہنے لگے سنو جو کوئی میرے مدرسے کے قریب سے مدرسے کو پیار برے انداز میں دیکھتا ہوا گزر جائے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یار ذرا سننے کی باتیں کتنے بڑے مجدد ہیں کوئی ایسے ویسے مولانا تو ہے نہیں جو پانچ دس ہزار میں بک جائیں عالی حضرت ہے وہ اللہ برکتہ فرمائے عالی حضرت ہے ہم اور آپ کیا عالی حضرت جو مجدد بھی تھے اور اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے عاشق مگر ذرا سنو ابھی جو شیر پڑھا تھا شاعر صاحب نے عالی حضرت کے یہاں پر گیارویں شریف کی نیاز تکھانا بلا اچھا ایک عادت تھی جب گیارویں شریف کی نیاز ہوتی تھی نا تو کسی سید زادے کو ضرور لاکے بٹھاتے تھے سبحان اللہ مہرہ شریف کے سید صاحب تھے نوری میا اوپر بالا خانے پہ بٹھا دیا تھا اور لنگر چلہا تھا توجہ رکھنا میری طرف جھننا بٹا او بٹا او بٹا خالی اینڈ رہا ہوئی میری طرف بھی دیکھو گی سستی اتار رہا ہے بچہ عالی حضرت کے گھر پہ لنگر چلہا تھا سید صاحب آ بیٹے ہوئے تھے اوپر چت پہ اللہ دو منزل بالا خانہ پہ عالی حضرت ان کو بلالے چلے تو سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے زینہ ہوتا ہے نا تو لوگ جب وہ بات رہتے ہیں چاول جو تھے لنگر بریانی تو تھوڑا سا لقمہ نیچے گر گیا جب جیسے گرا تو عالی حضرت ایسے جب کیا جو جہاں وہی ٹھہر جائے سارے لوگ وہی پہ ٹھہر گئے کیا ہوا عالی حضرت اتر کر آئے اور آ کر کے جیسے سجدے کی حالت سجدہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے لئی اپنی زبال سے لقمہ اٹھایا لقمہ اٹھا کر کے کھا لیا کہا یہ میرے غوث کھا لنگر ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ غوثِ آزب مسلکِ آلہ حضرت کیا دبے جس پہ ہمایت کہو پنجا تیرا سبحان اللہ ذرا پیار سے بول دو کیا دبے جس پہ ہمایت کہو پنجا تیرا اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت کی بات نکلی تو ایک اور سنا دو سننا چاہ رہے ہیں ان کے شاگرت صدرالعفاظل سید نعیم الدین مراد آبادی ان کا شاگرت علامہ زفر الدین بہاری اب صدرالعفاظل شریعہ کا نمبر آگیا اللہ اتنے اتنے بڑے آج کے ہزاروں عالموں پہ ان کا شاگرت ایک عالم بھاری ہے نہیں حضرت وہ شاگرت رمضان المبارک کا مئینا تھا تینوں پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے پڑھتے 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 آلہ حضرت کی آنکھیں بند ہوئیں تھوڑی دیر بیٹھیں کہا بیٹا اب جاؤ کمرے سے نکلو جاؤ اب کل پڑھی ہو بچے پڑھنے والے تھے کا سرکار تھوڑا سرے گیا نا وہ پڑھا دو کان نہیں اب نہیں کل ہوگا کا سرکار پڑھا دو بچے پڑھنے والے آلہ حضرت نے کہا نہیں نکلو جلدی نکلو تینوں کو نکالا نکالنے کے بعد کنڈی لگا دی اندر سے تینوں بچے دروازے کے باہر اور پہلے موٹے موٹے پٹلوں کی کیواڑے ہوتی تھی آج کل تو پلائی چل رہی ہے اور وہ ایک دو برسات کے بعد وہ ان کی جھری بھی کھل جاتی تھی برنجے ڈھیلی ہو جاتی پھر ان میں جھری کھل جاتی تھی آلہ حضرت کی وہ کیواڑے تھی جیسے ہی دروازہ آلہ حضرت نے تینوں بچے بار کڑے ہیں ادھر جب اندھیرہ ہوا بچے سوچ رہے یار تھوڑا سا سبق رہ گیا تینوں بچوں پر کتابیں تھی ایک دم روشنی ہو گئی کمرے میں اجالہ ہو گیا اکی باروں کی جھری سے جب روشنی نکلی بچوں کے چہرے پہ پڑی بچوں نے مڑ کے دیکھا کونسی روشنی آ گئی صدر لفاظل کہتے اگر سو چراغ جلا دیے جاتے تب بھی اتنی روشنی نہ ہوتی جب پلٹ کر کے دیکھا تو ایک خوبصورت چہرے والے نورالی چہرے والے آلہ حضرت کے بستر پہ لیٹے ہوئے مسند پہ لیٹے ہوئے اور آلہ حضرت پاؤں دوا رہے ہیں اور سوال عربی میں آلہ حضرت کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں یہ تینوں بچے دیدار کر رہے ہیں ادھر جواب دیتے چلے جا رہے ہیں اب بچے عربی جانتے تھے تعلیم یافتہ تھے وہ سمجھے اور آج کا تو مطن کو ہاشیہ ہاشیہ کو مطن سمجھتا ہے پھر بھی تکبر کے مارے پھٹا پھرتا ہے سمجھے اور وہ تینوں بچے دیکھ رہے ہیں کون مگر عربی آتی تھی اللہ برکتہ فرمائے عربی آتی تھی اگر اتنے دھیرے بولے نا کونوں سے ٹکرا رہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جیسے ہی سہری کا ٹائم ہوا وہ چلے گئے آلہ حضرت نے فوراً چراغ جلایا دروازہ کھولا تو تینوں بچے باہر کھڑے آلہ حضرت بولے کیا بات استاد کا لہجہ تھوڑا تیز ہوتا ہے نا شاگردوں میں کہا کیا بات ابھی تک تم گئے نہیں اللہ برکتہ فرمائے کیا معاملہ ابھی تک تم گئے نہیں جب اتنا کہا اللہ سمت اب ان تینوں بچوں کو یہ پتا تھا اللہ برکتہ فرمائے تینوں بچوں کو یہ پتا تھا کہ آلہ حضرت سیدوں سے بڑا پھیار ان تینوں بچوں میں ایک سید صاحب تھے مرادہ واد سید نئیم الدین مرادہ واد انہوں نے بچے بچے ساتھی ساتھی ہوتے ہیں کوئی برادری انہوں نے تینوں کو پکڑ کے تینوں نے ان کو پکڑ کے کھیچ کھانچ کے دونوں نے انہیں آگے کر دیا اب جیسے ہی ان کو آگے کیا اب آلہ حضرت اچھا آلہ حضرت کا انداز یہ تھا جب بچوں کو ڈاٹتے ہو نظریں نیچے کر لیا کرتے تھے تمہیں چلے جانا چاہیے تھا اب دن بھر تم سو گے پڑھو گے کیا اس طریقے سے جب دیکھا تو سید صاحب آگے کھڑے تھے کہا شہزادہ رسول آپ سو جاتے آرام کرنے والے آرام کر لیتے اب وہ دونوں پیچھے سے کہا پوچھو 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 آلہ حضرت نہیں پوچھو پوچھو کیا پوچھو کہا کیا پوچھو جلدی بولو کیا پوچھو اب تو تینوں ہشیار بچے کہنے لگے سرکار آپ کے بستر پر نورانی ذات کون تھی اللہ ان بچوں کو مبارک بات ہے جنہوں نے یہ پروگرام کیا اور تمہیں بھی مبارک بات ہے کہ تم نے ان کا ساتھ دیا کہنے لگے سرکار یہ کون ذات کون بزرگ تھے جو آپ کے بستر پر لیٹے تھے اور کیا سوال کر رہے تھے کیا جواب دیا آلہ حضرت بولے یہ بتاؤ دیدار کر لیا یا نہیں کیا کہا سرکار دیدار تو کر لیا آلہ حضرت بولے سنو ارے تم کیا سمجھتے ہو جب تمہاری گاڑی اٹکتی ہے تو احمد رضا نکالتا ہے اور جب احمد رضا کی اٹکتی ہے بغداد کا ابت القادر جیلانی نکالتا ہے بے شک کہا اتنے خوبصورت اتنے نورانی آلہ حضرت کا قلم کیا کہتا ہے تیری نسل پاک میں بچہ نور کا کہیے یا رسول اللہ ذرا پیار سے بول دو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو غیل نور تیرا سب گرانا نور کا لگا یا رسول